بھارتی سنسد کے اتحاس میں 1962 میں ایک مہلہ پہلی بار راج سبھا کی وائس پریزیڈنر منی بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کی کسی بھی دیش میں سنسد میں اتنا اونچا مقام پانے والی وہ پہلی مہلہ تھی وہ پہلے اپنے پتی شری جوکم الوہ کے ساتھ بمبئی میں راج نیتی میں بڑی ایکٹیو رہی یہ دونوں پتی پتنی آزادی کے آندولن کے جانے پہچانے چہرے تھے یہ دونوں اپنے پانچ مہینے کے بچے کے ساتھ جیل میں گئے آزادی کی جنگ سے سنسد تک دونوں کی یاترہ ساتھ ساتھ رہی وہ اپنی دلیری اور کھرے وچاروں کے لیے سنسد میں لوگ پریہ تھے جب شریمتی الوہ راج سبھا کی اپادھاکش بنی تو چین نے حملہ کر کے بھارت میں ایک گمبھیر سچویشن پیدا کر دی ایسے نازک حالات میں شریمتی الوہ نے راج سبھا کی میٹنگز کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ سنچالن کیا وہ اپنے اصولوں پہ بڑی مضبوطی کے ساتھ پائم رہی اور اسی لیے بھارتی سنسد کے اتحاس میں اپنی امیٹ چھاپ چھوڑ گئی لمبے اور کٹھن سنگھرش کے بعد دیش کو آزادی ملی تو لوگوں کی آشاؤں آکانگشاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے نئے راشتر کے نئے سمویدھان کے انسار دیش کے نیتاؤں نے سنسدیے لوگتنطر کے پرانالی کو اپنا کر ان کے سپنے پورے کرنے کا بیڑا اٹھایا 1952 میں جب دیش کی سنسد کے پہلے چناؤں ہوئے تو ایک دلچسپ بات ہوئی وائلٹ الوہ اور جوکم الوہ پہلی سنسد کے لیے ایک ساتھ چنے گئے اس طرح ایک ساتھ چنے جانے والے ویبھارت کے پہلے پتھی پتنی تھے پھر 1957 اور 1962 میں یہی بات دوہرائی گئی حالانکہ دونوں دو الگ الگ سدنوں کے سدسے تھے وائلٹ الوہ راجے سبھاکی اور جوکم الوہ لوگ سبھاکے سدسے رہے آزادی کی لڑائی کے ان دونوں سینانیوں نے جس ساحس اور نربھیکتہ سے انگریز سرکار کی بربرتہ اور آتنگ کا سامنا کیا اس سے ممبئی ہی نہیں پورے دیش میں ہر ایک کی زبان پر ان کا نام تھا سنسب ان کے لیے ستہ کا نہیں اسی سنگھرش کے دوران لوگوں سے کیے گئے وائدوں کو نبھانے کا ایک مادھیم تھی شریمتی الوہ کے گھٹنا پونڈ جیون پر پرکاش ڈالنے کے لیے آج ہمارے بیچ ان کے پوتر شرید نرنجن ٹومس الوہ اور شرید چترنجن فرانسس الوہ دونوں موجود ہیں وائلٹ الوہ کا جنم 24 اپریل 1908 کو ہوا تھا نو بھائی بہنوں کے ایک بڑے پریوار میں وہ بڑی دھارمیک پروتی کا پریوار تھا ان کے ماتا پیتہ نمنا مدھیم ورکے تھے دھہرے وان مہنتی لگنشیل اور ایماندار سواشتھ خراب رہنے کے کارن وائلٹ الوہ کو بچپن میں کافی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا وہ ابھی چھوٹی ہی تھی کہ ان کے ماتا پیتہ دونوں گزر گئے اس سمیں ان کی عمر 16 سال تھی اگر ان کی بڑی بہن دیا اور بھائی نے انہیں پروتساہن نہ دیا ہوتا تو شاید وہ میٹرک کی پڑھائی بھی پوری نہ کر پاتی سینڈ زیویرز کالج سے بھی یہ اور گورنمنٹ لاو کالج بمبائی سے قانون کی ڈگری پرابت کرنے کی تو بات ہی نہیں تھی وائلٹ الوہ جوکے محالوہ کو گورنمنٹ لاو کالج بمبائی میں ملے تھے تب دونوں وزارتی تھے نیچرلی ان کے پولیٹیکل آؤٹلوک تب تک پوری طرح سے مچور نہیں ہوئی رائشتھوگادی بیچاروں کا پربھاو وائلٹ الوہ پر بچپن میں ہی پڑھا تھا اس کا ایک کارن یہ تھا کہ انہیں سردار پٹیل، نہروں اور راجیندر پرساط جیسے رائشتریہ نیتاؤں کے نکٹ رہنے کا اوصر ملا ممبائی میں ان دنوں آزادی کے اندولن کا بڑا زور تھا یہیں قانون کی پڑھائی کرتے ہوئے وائلٹ حری جوکم الوہ سے ملی دونوں نے چھاتر جیون میں ہی رائشتریہ اندولن میں ساتھ ساتھ بھاگ لیا اور ایک دوسرے کے نزدیک آئے 1937 کے آتے آتے وائلٹ اور جوکم کی آپس کی مطرتہ 20 نومبر کو ویواہ میں بدل گئی دونوں نے ساتھ مل کر اپنے راجنیتک جیون کے دوفانی دور میں پرویش کیا حالانکہ بچے ہو جانے سے ان کی پاریبارک ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں پر انہوں نے رائشترگیت کو اپنے ویکتگت حج سے زیادہ مہتو دے کر اپنی گتیویدھیوں کا دائرہ اور بھی بڑھا دیا شیگر ہی وہ ممبئی کی راجنیت پر چھا گئے وائلٹ الوہ کی ماتا پتہ ریورنڈ لکشمن اور منور ماہری سردار بلل بھائی پٹیل اور ویٹھل بھائی پٹیل کے پڑوسی تھے وائلٹ بچپن میں سردار پٹیل کے بچوں ڈائیہ بھائی اور منی بین کے ساتھ پل کر بڑی ہوئیں جوکہ ملوہ نیشنل کرشن کانفرنس کے ادھاکش بنے 1937 میں ان کے ادھاکشتہ میں ممبئی میں راشتر بادی عیسائیوں کی ایک بڑی جنسبہ ہوئی اس جنسبہ کو جواہلال نہرو نے سمبودھت کیا 1940 کے درشک کے شروع میں وائلٹ الوہ نے ستیا گرہ میں بھاگ لینا چاہا پر گاندھی جی نے انہیں ایک پوسٹ کارڈ لکھا کہ اس سمیں آپ کی گود میں ایک بچہ ہے اس لئے آپ اپنے پتی کا ٹیاک کریں سو جوکی ملوہ دو سال کے لیے جیل گئے 1942 میں ان کے دوسرے پتر چھترنجن کا جنم ہوا 1943 میں جب وہ چھے مہینے کا ہوا وائلٹ نے مہلا دیوست کے افسر پر ستیا گرہ میں بھاگ لیا چھترنجن چونکہ ابھی دودھ پیتا بچہ تھا اس لئے وہ اسے اپنے ساتھ جیل میں لے گئیں جایسے ان کے وچار یا ایڈیولوجی تھوڑا مچور ہوتا پرہ تو ایک انٹی سامراجوادی یا انٹی ایمپیریلیسٹ ترسٹ ان کے وچار میں آگئے اور اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک سوشل کیا سوشل پروگرام یا سوشل کیسے سوشل پالسی دیش میں بنانا چاہیے یہ بھی اپنے سامنے آگئے تو انہوں نے سوشا کہ اب ہم ہمارے کام کیسے آگے بڑھائیں کیسے آگے بڑھائیں اس اور بھی بڑے سے بڑا لڑائی کے بیتر تب جوکے مالوہ نے سوچا کہ اب ہم پترگار بننا چاہیے یا ایک میگزین کھڑا کرنا چاہیے بریٹش سامراج جواد کی طاقت اور ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے جوکم اور وائلٹ الوہ نے انگریزی میں ایک پترگار نکالی اور اس کا نام رکھا فورم 1943 میں اس پترگار کی پرکاشن سے نیربھیک راشتربادی پترکاریتہ کا ایک نیا دور شروع ہوا فورم کو مدیم برک کے کامکاجی لوگوں بدھی جیویوں اور یوکوں میں وشیش لوگ پریدا ملی شہروں اور قصبوں میں لوگ اس کے پہنچنے کا بے سبری سے انتظار کرتے تھے اس بیچ وائلٹ اور جوکے ملوہ نے اپنی وقالت بھی جاری رکھی ایک وکیل کے روپ میں وائلٹ الوہ نے جس سب سے مشہور کیس لڑا وہ تھا جوکے ملوہ کی پیروی کا جوکے ملوہ نے ہالٹ مارچ ٹو دا گیلوز شیشک سے ایک لیک لکھا تھا جو ورطمان مدیپردیش میں سولہ گرام باسیوں کو پھانسی دیے جانے کے بارے میں تھا دوسرا مہید چل رہا تھا اور برٹش سرکار نے ان کے خلاب سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ان پر نو سو روپے کا جرمانہ کیا گیا اور راج دروح کا ابھیوک لگایا گیا وائلٹ نے اپنے پتی کیور سے صفائی پیش کی اور ہائی کورٹ کی پوری بنچ کے سامنے کسی معاملے کی پیروی کرنے والی وہ پہلی مہلہ وکیل بنی وائلٹ الوہ نہ صرف مقدمہ جیت گئیں انہیں عدالتی خرچ بھی ملا انیس سو اکتالیس میں وائلٹ الوہ نیرورود ممبئی نگر پالکہ کی صدس سے چنلی گئیں جو انہیں انت میں راج سبح تک پہنچانے والی سیڑھی کا پہلا پایا بنا انیس سو پینتالیس میں جب بال گنگہ دھر کھیر ممبئی کے مکھے منتری تھے مرارجی دیسائی نے جوکی ملوہ کو ممبئی بیدھان پریشت کے لیے نامانکیت کیا پر گورنر سرجون کورڈویل نے کہا کہ وہ کسی الوہ کو نہیں چاہتے تب انہوں نے وائلٹ الوہ کو نامانکیت کیا اور گورنر نے پھر وہی بات کہی لیکن آگرہ کیا جانے پر ان کے پاس وائلٹ الوہ کو ممبئی بیدھان پریشت کے لیے نامانکیت کرنے کے سیبا کوئی چارہ نہ رہا بھلے ہی ان کا کہنا تھا کہ الوہ پریوار کے لوگوں سے وہ کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہتے راجنیت کے ساتھ ساتھ شریمتی الوہ سماس سیبا اور پترکاریتا میں بھی سکریے تھیں وہ اگنیپاڑا رہواسی منڈل ممبئی کی ادھکشہ تھیں اگنیپاڑا ممبئی کی سب سے بڑی چال کا نام تھا انیس سوڑنچاس میں بالگنگا دھر کھیر ممبئی راجی کے مکھی منتری اور مراجی دیسائی گریہ منتری تھے انہوں نے جوکی ملوہ کو ممبئی کے شیریف کا پت سوپا اگر وائلٹ الوہ اس سمیں میئر بنی ہوتی تو وہ بھارت کے کسی بڑے نگر کی پہلی مہیلا میئر ہوتی اگر ممبئی کی ایک ریڈ لائٹ ایریا تھا ایک پرسٹیٹوشن کا اور ان کو بڑا یہ لگا کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسے پریکٹیس اور ایسے محول کے محول کیوں رہنے دیتا ہے ہمارے سماج کے اندر تو وہ کچھ عورتوں کو اکٹے کیے اور انہوں نے کہا ہم جا کے یہاں کام کریں گے ان کو سمجھائیں گے ان کو کوئی پروفیشن سکھائیں گے تاکہ یہ گندے جو ایکسپلائٹیشن جو ہو رہا ہے ان کے ان پر یہ ختم ہو جائے کچھ دنوں بعد پولیس نے ان کو کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے وائلٹ اور جوک کی ملوہ ہمیشہ غریبوں کی پچھڑے ورک کے لوگوں کی بات کرتے مزدوروں اور بے روزگار یوکوں کے لیے ان کے مند میں گہری ساہنب ہوتی تھی راج نیتی ہو یا پترکاریتا وائلٹ علوہ نے ہر منچ سے ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائی جو ساماجی کنیائے کے شکار تھے آزادی ملنے کے بعد انہوں نے مہلاؤں کی سمسیاؤں کے ساتھ جڑ کر ان کے لیے آواز اٹھائی اور مہلہ پترکاریتا کے کشتر میں بھی یوکدان دیا خود پترکار ہونے کے ناتے پترکاروں کو سویدھائیں پردان کرنے کے لیے وہ آگے آئیں وائلٹ علوہ نے ایک میکزین شروع کی جس کا نام تھا بیگم اور اسی پرمپرا جو فورم میں تھا وہی ایڈیاز اور اوبجیکٹیو یا گول بیگم میں انکورپریٹ کی انڈیپینڈنس کے بعد وائلٹ علوہ نے سوچا کہ یہ نام ابھی ایک تاسک تو ختم ہو گیا ہے ابھی شاید اس کو آگے لے جانا ہے تو اس کے نام بدلنا چاہیے تو بیگم کے نام بدل کے میکزین کو انڈیان مومن کا پریس کے ساتھ ہمیشہ وائلٹ علوہ رہا اور نائنٹین فیفٹی ٹو میں جب وہ راجے صفحہ میں آئی میمبر سن انیس سو باون میں تب سے وہ کہا کہ پترکاروں کو ایک جگہ دینا چاہیے تاکہ وہ جا کے اپنے سوشل ایکٹیوٹیز بھی کرے اور تھوڑا ایک جگہ رہے ان کے ریلیکسشن کے لیے اور سن انیس سو چوون میں نائنٹین فیفٹی فور میں سکسیسول رہی کہ ایک پریس کلب آف انڈیا نائی دلی میں بلکول پارلیمنٹ کے نزدیک گاؤنمنٹ نے ایک مکان دیا جہاں پریس کلب آف انڈیا آج بھی ان کی ایکٹیوٹیز وہاں چلاتے ہیں دلی میں وائلٹ علوہ نے جس بھی کشتر میں باؤں رکھا اپنی گہری سوچ بھوج سلجھی سوچ اور سپشت درشتی کا پرچے دیا کیندر میں پورو پریعورن اور کارمیک راجمنٹری شریمتی مارگر ٹلبا ان کی سویوگ پوتر بدھو ہیں اپنی کرمنشت ساس کے بارے میں ان کا کہنا ہے وہے راشترووادی تھی وہے مہلاؤں کی ایک ایسی پیڑی سے سمبند رکھتی تھی جو سوادھینتا کے لیے لڑی جنہوں نے مہان بلیدان کیے اور جنہوں نے سوادھینتا آندولن کی افدھارناؤں کا آزادی کے بعد کے بھارت میں بھی پرسار کیا وہے بھارت جس کے نرمان کے لیے وہے ورشوں لالائت رہے وہے ایک ویر للنا تھی اور کسی بھی پرکار کے تیاغ کے لیے تیار رہتی تھی وہے ایک چریتر بل سے یکت مہلا تھی جس بات کو وہ صحیح مانتی اس کے پکش میں کھڑے ہونے اور سنگھرش کرنے کا ان میں ساحس تھا وہے مولے چکانے سے کبھی نہیں ڈرتی تھی جوکی ملوہ اور وائلٹ الوہ نے جیون میں ایک دوسرے کھا پوری طرح سے ساتھ دیا وہ قانون کے کشتر میں ساتھ رہے سوطانترطہ کی لڑائی میں ساتھ رہے سنسد میں ساتھ رہے ان کا آپس میں کسی بڑے مددے پر مدبھیج نہیں تھا لیکن ان کے سوابھاو ایک دم الگ تھے جوکی ملوہ جب بولتے تو نہ کسی سے ڈرتے اور نہ پکش بات کرتے انہیں اس کی پروان نہیں تھی کہ کون ان کی بات سے خوش ہوتا اور کون ناراض وائلٹ الوہ بیوہار کشل تھی اور بہت سی ایسی باتیں کرنے میں سفل ہوتیں جنہیں جوکی ملوہ شاید کر ہی نہ پاتے 1962 میں وائلٹ الوہ کو راج سبھا کا اپ سبھاپتی بنایا گیا کسی بھی دیش کی سنسد میں ایسا اونچا پد پانے والی وہ پہلی مہلا تھی مجھے سواگت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا اون دنوں میں تو راج سبھا کو چلانا کوئی آسان بات نہیں تھا کیونکہ راج ناراضین جیسے لوگ تھے راج سبھا میں سٹالورٹس تھے کانگریس کی مجورٹی نہیں ہوتی تھی اور ان کو تو بلکل بیلنس کر کے راج سبھا کو چلانا پڑ تھا میں تو ان دنوں میں بلکل نون پولیٹیکل تھیں گر میں ہی تو تھی پر گر میں بہت چرچہ ہوتی تھی اور ان کا انوالمنٹ تو اندرہ جی کے ساتھ بلکل پورا تھا میں 1966 میں جب وائلت آلوا جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی چیئرمن بنی سیلیٹ کمیٹی جوائنٹ پارلیمنٹری سیلیٹ کمیٹی کی چیئرمن بنی مونوپلیز اینڈ رسٹرکٹیو ٹریڈ پریکٹیسز ایکٹ وہ لاغو کرنے زندہ کرنے اور ان کے چیئرمنشپ کی نترتب میں یہ پورے کام پارلیمنٹ کے اندر ہوا اور جب ختم ہوا تھا تو بہت بڑے ویکیل جو نانی پال کے والا ہے انہوں نے ان کو بہت بڑھائی دی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ایسے ایک منوپلیز اینڈ رسٹرکٹیو ٹریڈ پریکٹیسز ایکٹ کھڑا کیا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے جو بزنیس چلتا ہے ہندوستان میں یہ تھوڑا ابھی سیدھے راستے سے چلے گے میسیز وائلے ٹلوہ پارلیمنٹ میں پریزائیڈ کر رہے تھے لوگسامہ میں پریزائیڈ کر رہے تھے اور جوکی ملوہ کچھ بولنا چاہتے تھے وہ ان سے کہتی تھی کہ نہیں ابھی بیٹھ جائیے جب آپ کو بھلایا جائے گا بولیں لیکن وہ کچھ جادہ جوش میں تھے اور بار بار کھڑ کر میڈم 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 تو انہوں نے اس کے اوپر بڑا سٹرونگ اوڈیشن لیا ہے کہ ہیئر دیر اس نو میڈم اور جو چیئر ہے اس کو سر ایڈریس کرتے ہیں بعد میں وہ راج سوا کی چیئرمن بنی اور وہ پہلی لیڈی چیئرمن تھی انہوں نے اپنے آفیس کو بہت خوبی سے نبھایا وائلے ٹلوہ نے کچھ سمیں ممبئی کے ایسین ڈی ٹی محلہ بشووید ڈیلے میں انگریزی کی پروفیسر کے روپ میں کام کیا راج کپور نے انہیں یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنے جیون کا پہلا پروسکار انہیں بشوو بیدیلے میں آیوجیت ایک واق پرتیوگیتہ میں وائلٹ الوہ کے ہاتھوں ملا تھا ممبئی میں جب 1946 میں شانتہ رام کی فلم شکونتلا سو ہفتوں تک چلی تو وائلٹ اور جوکی مالبہ نے ان کے اور جیشری کے سممان میں تاج محل ہوتل میں ایک بھوچ دیا دونوں کی پرتوی راج کپور اور ممبئی کے منورنجن ادیوگ کی انیک ہستیوں سے اچھی مطرتہ تھی وائلٹ الوہ فیڈریشن آف وومن لویڈز کی ادھاکش تھی وائلٹ الوہ وائلٹ کانفرنس آف ججز میں وہ بھارت کی پرتنی دھی تھی انہوں نے سنیوکت راشتر کی انیک بیٹکوں میں بھاگ لیا اور انیک سنسدی پرتنی دی منڈلوں کی سدسے کے روپ میں پورے وشو کی آترا کی وہ امریکہ گئیں جہاں انہوں نے راشترپتی جان کینڈی اور ان کے بھائی روبرٹ سے ملاقات کی آف جانے دیویڈی آف جانے آف جانے مجھ سے بہت بات کرتی تھی اور ان کو تو وائس پریزدنٹ شیف پرامیس کیا گیا تھا اور جب یہ نہیں ہوا اور وہ دن پارلیمنٹری بڑڈ کا میٹنگ ہوا تو رات کو گھر آئیں اور اس کے بعد شیف پرامیس کیا گیا تھا وہ نہیں ہوا اور 17th of november کو انہوں نے ریزائن کیا دیپٹی چیرمنشپ اور دو دن کے بعد تو شیف پرامیس کیا شیف پرامیس کیا ان کی آکسمک مرتیو سے راشتر کو اپار شتی پہنچی وائلے ٹلبہ نہ کئی وال ایک مہان سوطنطرتہ سے نہ نہیں تھی بلکہ ایک مہان سانسد اور سویوگ یہ پرشاسکہ بھی تھی اس سب سے کہیں ادھک وہ ایسی مہان مہیلہ تھی جنہوں نے ایک پرکاش ستمب کی طرح آنے والی پیڑیوں کا آنے کشتروں میں مارگ درشن کیا ان کے بیاکتتو کی گرمہ دیش کی سبھی مہیلاؤں کے لیے گرب اور پریرنہ کا سروت ہے مہیلاؤں کے لیے مہیلاؤں کے لیے مہیلاؤں کے لیے مہیلاؤں کے لیے موسیقی 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 موسیقی